السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی حوث شمالہ اور ایک دفعہ پھر آپ کو ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے ٹی وی چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں ناظرین سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دی چلوں کہ یہ لائیو ٹرانسمیشن ابھی آپ سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ہماری زیبیش انیورسٹی اسلام آباد کیمپس کے ٹی وی سٹوڈیو سے اور ہمارا یو ایرل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ٹویٹر کا اکاؤنٹ ہے اس کے ذریعے سے آپ اپنی کوئریس شامل کر سکتے ہیں اور پروگرام کو مزید انٹریکٹیو بنا سکتے ہیں پروگرام کے جانے بڑھتی جاؤں گی اور آپ کو بتاتے چلوں کہ آج ہمارا موضوع ہے سوشل سائنسز کے شعبے میں اپرچنیٹیز اور چیلنجز کیا ہے تو آج ہم یہ معلوم کریں گے سوشل سائنسز ڈپارٹمنٹ سے میں آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ اس حوالے سے ہم نے ہمارے سٹوڈیوز میں دعوت دی ہے زیبیس یونیورسٹی اسلام آباد کیمپس میں سوشل سائنسز سے تعلق رکھنے والی دو بہت پیاری سی شخصیات کو ان کا تعرف کراتی چلوں ہمارے پاس پہلی گیسٹ یہاں پہ موجود ہے ان کا نام ہے پروفیسر ڈاکٹر رائشتہ قریشی جو کہ ڈاکٹریٹس ان سوشیالوجی ہیں کینسل سٹیٹ یونیورسٹی یونیٹی سٹیٹ آف امریکہ سے ڈاکٹریٹ ہے ان پولیٹیکل سائنسز فرم یونیورسٹی آف ماس یونیٹی سٹیٹ آف امریکہ اسلام علیکم آپ دونوں مہماروں کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا ناظرین پروگرام کے جانب دوبارہ بڑھیں گے اور آپ کو ایک دفعہ پھر بتاؤں آج کا ہمارا موضوع ہے کہ سوشل سائنسز ڈپارٹمنٹ میں اور اس فیلڈ میں کیا اپرشنیٹیز اور چیلیجنس سٹوڈنٹس کے لئے کہ وہ اس فیلڈ میں آئے تو سب سے پہلے میرا آپ سے سوال ہے ڈاکٹر راشتہ ہمیں یہ بتائیے کہ چونکہ آپ سوشیولوجی دیپارٹمنٹ سے تعلق رکھتی ہے تو کیا سکوپ دیکھتی ہے سوشیولوجی کی فیلڈ میں سوشیولوجی بیسیکلی ایٹس یور ڈیلی لائف تو کسی بھی چیز کو آپ ہم لوگ ایز یومن بینگ ہم سوشل بینگز ہیں اکیلے ہم نہیں رہتے ہماری جتنی بھی ایکٹیوٹیز ہیں وہ سوشل گروپ میں ہوتی ہیں سوشیولوجی بیسیکلی ڈیلی لائف تو اس میں جب ہم سسٹیمائٹیکلی اس کو پڑھنے کی کرتے ہیں تو پھر اوبیسلی ایک ڈسپلین کے طور پر آپ اس میں بہت سی نئے نئے کیریئرز نئے نئے اپرچینٹیز لاتے ہیں اب جیسے ہمارے اگر آپ دیکھیں تو سوشیولوجی چونکہ انسانوں کے ساتھ بلیو ڈیل کرتی ہے ان کی ڈیلی لائف کے ساتھ ڈیل کرتی ہے تو اس میں آل موسٹ ایوری ٹھنگ انڈر ڈبلو سان بلو سکائے وہ اس پہ آتی ہے اس سے ریلیٹ کرتی ہے تو سوشیولوجی آف ریلیجن ہمارا ہے سوشیولوجی آف سپورٹس ہے یہ سارے نئے ایریاز ہیں جو سوشیولوجی میں آتے ہیں اب اس سے جب آپ اپرچینٹیز کو لنک کرتے ہیں تو یہ بہت سے نئے کیریئرز جو پہلے نہیں تھے اب وہ کیریئرز اوپن ہوئے ہیں آپ کے اگر آپ دیکھیں تو کریکشنل فیسیلیٹیز جو ہیں جیسے جیلز ہیں اب جیلز میں پہلے کہتے تھے کہ سوشیولوجیسٹ کا کیا کام ہے لیکن اب آپ دیکھیں کہ جیلز میں سوشیولوجیسٹ جو ہیں وہ ان کو ایمپلوئی کیا جاتا ہے کیونکہ کریمنالوجی ایز وان آف تا فیلڈ آف سوشیولوجی جو آپ کو یہ بتاتی ہے کہ یہ جو ہمارے کریمنالز ہیں وہ کیوں کرتے ہیں اور کس طریقے سے ان کو روکا جا سکتا ہے تو آپ کی تمام کریکشنل فیسیلیٹیز میں یہ آتی ہیں اسی طرح آپ کی باقی جو سوشیولوجی آف سپورٹس ہے اس میں اب سپورٹس کو پہلے ہم کہتے تھے بلکہ ایک ٹائم ایسا تھا کہ جب مجھے یاد ہے کہا جاتا تھا کہ جی لکھو گے پڑو گے بنو گے نواب جو کھیلو گے کیوں دو گے ہو گے خاراب تو اب آپ دیکھو کہ سپورٹس میں کتنی اپرچونٹیز ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ اس کو ایک سائنٹیفیک ڈسیپلن بھی بنایا جاتا ہے یہاں پہ سوشیولوجیسٹ کا کام ہے وہ بھی ان کے لیے اپرچونٹیز ہیں پاکستان میں بھی آہستہ آہستہ یہ اپرچونٹیز کھول رہی ہیں باقی جگہوں پہ تو اسٹیبلش ہو گئی ہیں لیکن پاکستان میں بھی ہو رہی ہیں تو دیفنیٹلی جب ہم ان فیلڈز کو کھولیں گے آگے فیوچر میں تو ہمارے پاس جو سٹوڈنٹس ان فیلڈز میں آلریڈی ٹرینڈ ہے وہ آئیں گے ان کی ضرورت پڑے گی سیئی اچھا ڈوکٹر ریفت آپ کی طرف آنگی چونکہ آپ کا تعلق جو ہے وہ پولٹیکل سائنسز ہے اور پاکستان میں تو ایسی بھی پولٹیکس اور پولٹیکس ہے تو کیا سمجھتے ہیں کیا سکوپ ہے پولٹیکل سائنس پڑھنے سے بہت سکوپ ہے سپیشلی فور کنٹریز لائک پاکستان پاکستان جو ہیں ہمارے لوگ ہمارے پورے انگلف کیا ہوا ہے پولٹیکس نے پورے اس سوسائیٹی کو تو میرے خیال میں پولٹیکل سائنس پڑھنے سے نہ صرف ہمیں اپنے حقوق کے بارے میں پتہ چل جاتے ہیں پتو ہمارے ساتھ کیا ہو رہے کون سے سوشل پولیسی ہمارے لیے بن رہی ہیں کیا ہم پولٹیکشنز کو اکاؤنٹبل ہول کر سکتے ہیں کیا پوری چھوڑنے سے ہمارے پر ہمارے پریفرنسز کہاں پر ہم جا رہے ہیں تاہی دن کے پولٹیکل سائنس پڑھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ پاکستانی عوام جو کی اتنی ہائیلی پلٹس پلٹسائز ہے یہ پولٹیکل سائنس پڑھے اور فور سٹونٹس اوڈر لائک تو ایڈوائیز کہ جب آپ پولٹیکل سائنس پڑھنے ہیں تو آپ کو پولٹیکل سسٹم کے بارے میں پتہ چل جاتے ہیں پولٹیکل سسٹم جو پاکستان کا ہے جب آپ کے سارے کھل جاتے ہیں پھر آپ کو پولٹیکل سائنس پڑھنے کے پورے جب سے آپ کو نہ صرف واقفیت ہو جاتے ہیں بلکہ آپ اس کو انڈسٹینڈ کرنے لگ جاتے ہیں کیونکہ پبلک ایڈمنسٹریشن ایک ایسپیکٹ ہے پولٹیکل سائنس اس طرح آپ جو انجیو سیکٹر ہے جو بہت بہت بارنٹ ہے اس ملک میں تو وہاں پر آپ جا سکتے ہیں پھر اس کے بعد یہ جو انجیوز جو یو ان کا سیکٹر ہے ہم اس کے لئے پرپیر کر دیں تو پولٹیکل سائنس میں سٹونٹس کے لئے سپیشلی بہت زیادہ سکوپ ہے بلکہ یہ بہت پیاری بات کی سوشل سائنس جس طرح سے سوشیولوجی کا ایک فیلڈ ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ پولٹیکل سائنس یہ بھی میرے حال سے اسی ایسپیکٹ میں اس کو دیکھا جائے تو یہ دونے چیزیں سیم ہی ہیں اچھا ڈاکٹر صاحبہ آپ سے پوچھوں گی جس طرح سے آپ نے بات کی کہ جو سوشیولوجی بہت اہم کردار ادا کرتی ہے کیا سمجھتی ہے وہ سٹوڈنٹس جو کی کیریئر میں آگے جانا چاہتے ہیں سوشل ورک کے لئے سوشل ویل فیر کے لئے کام کرنا چاہتے ہیں ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گی اس میں بیسیکلی رکھیں جب ہم ویسے تو سوشل سائنس کا ایک چیز جو یہاں میں رفت نے بھی بات کی اس کو آپ کو سوشل سائنس کے جتنے ڈسیپلنز ہیں وہ اس طرح نہیں ہیں کہ یہ ایک ووٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹ ہے پولیٹیکل سائنس صرف یہاں بیٹھا ہوئے سوشیولوجی یہاں ہے اس طرح نہیں ہے ان کے آپس میں لنکس ہیں بنیادی بات یہ ہے کہ اب جو بندہ پولیٹیکل ہے وہ سوشل بھی ہے جو سوشل ہے وہ اس کے سائکلوجیکل بھی آسپیکٹس ہیں تو یہ ساری سوشل سائنس کے آپس میں ایک انٹر لنک بنتا ہے اور اس سے اب جو آپ نے سوال کیا ہے وہ یہ سوشل ورک اس پارٹ آف سوشل سائنس لیکن وہ سوشیولوجی سے ڈیفرن ڈسپلن ہے تو جب آپ ویل فیر کی بات کرتے ہیں ویل فیر سوشیولوجی آف ویل فیر ایز آلسو وان اف تا آسپیکٹ وان اف تا ڈسپلنز اور سب ڈسپلنز آف سوشیولوجی تو اس میں سوشل ورک اور ویل فیر والے یہ تمام سٹڈیز جو ہیں یہ سوشیولوجی کے اندر بھی آتی ہیں اور اس میں جب آپ ایڈوانس ہو کرنا چاہو جو رفت نے ایک بڑا ایمپورٹن پوئنٹ وہ ایمپورٹنٹ کانٹیبیشن جو سوشل سائنس کا ہے اس کو پوئنٹ آؤٹ کیا ہے کہ انجیو سیکٹر پہلے انجیو سیکٹر جو تھا اس کو صرف انجیو سیکٹر کہا جاتا تھا اب اگر آپ دیکھیں تو اس کو ڈیویلپمنٹ انڈسٹری کہا جاتا ہے اور اس کے لیے وہ بڑے ٹرینڈ قسم کے لوگ مانگتے ہیں جو سوشل سائنسز کے ہوتے ہیں اس میں پولیٹیکل سائنسز کبھی آپ کو ملے گا پولیٹیکل اینالیسٹ جو ہوتے ہیں سوشل اینالیسٹ جو ہیں وہ بھی آپ کو ملیں گے تو یہ سارے فیلڈز اب جو ہیں یہ نئے ڈیویلپ ہو رہے ہیں اور بلکہ اس لحاظ سے اگر آپ نئے نہ بھی کہیں تو کم از کم یہ آپس میں مل کے جو انٹرڈسپلینری اپروچ نکل رہی ہے اس میں یہ ساری چیزیں سوشل سائنسز کے لیے نکل رہے ہیں یہ وینیوز نکل رہے ہیں تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس میں سوشل سائنسز میں آپ جیسے سوشیالوجی اور اس کو ڈیویلپمنٹ سٹاڈیز کو کیونکہ موسٹلی آپ سوشل سائنٹسٹ کو تیار کرتے ہیں ڈیویلپمنٹ سیکٹر کے لیے تو جب ڈیویلپمنٹ انڈسٹری کے لیے آپ ان کو تیار کریں گے تو آپ ان کو ڈیویلپمنٹ سٹاڈیز والا جو ڈسپلن ہے وہ ایک نیا ڈسپلن امرجنگ ڈسپلن ہے جس میں سوشل سائنٹسز آگے جاتے ہیں چاہے وہ انہوں نے پولیٹیکل سائنس میں کیا ہو یا سوشیالوجی میں کیا ہو کیونکہ وہ ریلیٹڈ ڈسپلنز آتے ہیں پھر آپ یہ دیکھیں کہ بہت سی یونیویسٹیز ہیں جس میں انہوں نے کمبائن کر دیا ہے ان چیزوں کو جیسے پولیٹیکل اکانومی اب اس میں آپ ایکنومکس بھی دیکھتے ہیں اور آپ پولیٹکس بھی دیکھتے ہیں اسی طرح ریسنٹلی میں اپنے سٹوڈنس کے لیے ایک تیار کر رہی تھی تو مجھے وارٹر ڈپلومسی اب ویسے تو ہم ڈپلومسی کی بات کرتے ہیں جو ایک پیور سبجیکٹ آف پولیٹیکل سائنس ہے لیکن وارٹر ڈپلومسی جو ہے اس میں انہوں نے سوشیالوجی کے بھی سوشل پروبلمز اٹھائی ہوئے کیونکہ وارٹر اس بکامنگ امیجر میجر پروبلم نہ صرف پاکستان میں تو اب اس کی بازگاشت بہت زیادہ ہو گئی ہے لیکن دنیا میں کہا یہ جاتا ہے کہ تیسری جنگ عظیم جو ہوگی وہ پانی بھی ہوگی تو وارٹر ڈپلومسی ایک وہ سبجیکٹ ہے جو سوشل سائنسز میں بلکل نیا ایڈ ہوا ہے لیکن یہ بھی ایک آپ نے ویل فیر اور وہ اسٹیبلشٹ فیلڈ ہے یہ نیا فیلڈ جو انٹروڈیوز ہو رہے ہیں یہ بھی اس میں آ رہے ہیں اچھا سٹوڈنٹ کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گی ڈاکٹر راشتہ آپ سے ہمیں بتائیں کہ اگر کوئی سٹوڈنٹ کمپیوٹر سائز یا کسی اور فیلڈ سے سوچ کر کے اس فیلڈ میں آنا چاہتا ہے تو کس طرح سے اس کی کیریئر کانسلن کی جائے دیکھئے اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک دو مس پرسیپشنز ہیں جس پہ میرا خیال ہے میں پہلے بات کرنوں اور وہ یہ ہے کہ سمجھا یہ جاتا ہے کہ سوشل سائنسز جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا تھا کہ جو کچھ اور نہیں بن سکتا وہ ٹیچر بن جاتا ہے تو اسی طرح سوشل سائنس کے بارے میں پرسیپشن یہ ہے کہ یہ آسان سبجیکٹس ہیں تو اس لیے میڈیکل کو چھوڑ کے سٹوڈنٹ ادھر آ جاتا ہے سی ایس کیونکہ ایک ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے وہ اس کو چھوڑ کے ادھر آ جاتا ہے یہ میرا خیال ہے اس کو تھوڑا سا اگر آپ پیچھے رکھیں تو سوشل سائنس کی طرف ضرور آئیں آپ اس کو سی ایس کو بھی چھوڑ کے آ سکتے ہیں آپ میڈیکل کو بھی سوش آور اس نوٹ ڈیفیکلٹ لیکن ایک چیز اگر آپ یہ کونسپٹ لے کے آتے ہیں کہ جی یہ تو پیس آف کیک ہے اور اس میں بغیر پڑے ڈرائنگ ڈوم ٹاک جو ہے اس کے تھرو میں پاس ہو جاؤں گا یہ ہو جاؤں گی تو وہ تھوڑا سا وہ ہے تو سب سے پہلی بات جب سٹوڈنٹس اسپیشلی وہ والے جو سوچ اوور کر کے آتے ہیں تو ان کو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ کہیں کہ جی آپ اگر اس آسانی کے لیے آ رہے ہیں کہ یہ آسان ہے تو پھر تھوڑا سا واپس جائیں اور تھنک ٹوائس لیکن اگر آپ کو واقعی سوشل سائنس میں سوشل آسپیکٹ سے اگر آپ کو انٹرسٹ ہے تو آپ ضرور ہیں بلکل اچھا ڈاکٹر رفت سیم میں کوششن آپ سے بھی کروں گی کیا پولٹیکل سائنس میں بھی یہی پرسیپشن ہے اچھلی پولٹیکل سائنس میں آنے کے لیے تو دو وینیو از اوپن فور یو لیکن یہ ہی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ابھی بھی میں ایک وہ اڈمیشنز کمیٹی میں بیٹھ ہی تو اس طرح ایک سچونڈ آیا تا پیور سائنس سے ہی وانتی تو کم دو سوشل سائنس تو میں انہوں سے یہ ہی کہتے ہیں کہ یہ ہی کہتے ہیں کہ آپ کو انٹرٹیک جان سم کور کورسز پرپریٹری کورسز ان کو کرنے ہوں گے تاکہ ان کو بیگراؤنڈ تو بھی لے نا کہ وہ جس سوشل سائنسز تو سوشل سائنسز ایک ایسا سبجٹ ہے کہ اس کے لیے بیگراؤنڈ ہونا بہت ضروری ہے تو جو سٹونس آنا چاہتے ہیں ویلکم دیر ویلکم پیڈون کو کچھ کور کورسز کچھ کورپریٹری کورسز کچھ پرپیرڈنس کرنی ہوگی تو دن دے کے نیے جوان ہم ایسا گرون کر لیتے ہیں بیسیک سے بہتا دیتے ہیں جس طرح راشتہ نے کہا کہ اس کے لئے ہم کی تو آیے نے ہے کہ اس کی طرح کورسز آپ کے لئے جاتے ہیں تو اس وجہ سے ایسا جاتے ہیں but those who really are interested of course they can switch over شناظرین آپ کی طرف دوبارہ ہوں گی آپ کو بتا دی چلو وہ لوگ جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے آپ یہ پروگرام اس ٹائم میں لائیب دیکھ رہے ہیں زیبیش یوریسٹی اسلامباد کے ٹی وی سٹوڈیو سے ہمارا یو ایرل ہے idiotv.hc.gov.p اس کے ساتھ ساتھ ٹویٹر کے ذریعے پروگرام میں شامل بھی ہو سکتے ہیں اور پروگرام کو مزید انٹریکٹیو بھی بنا سکتے ہیں ہمارا ٹویٹر کا اکاؤنٹ ہے idiotv.hc اور آج کا موضوع بھی آپ کو بتاتی چلو آج کا موضوع ہے سوشل سائنسز کے شعبے میں اپرچنیٹیز اور چیلنجز کیا ہے اسی حوالے سے ہم نے اپنے سٹوڈیوز میں دعوت دیئی ہے زیبیش یوریسٹی اسلامباد کیمپس میں سوشل سائنسز ڈپارٹمنٹ سے دو اہم شخصیات کو ان کا تاروخ بھی دوبارہ کراتی چلو ہمارے پاس پہلی گیس موجود ہے پروفیسر ڈاکٹر ریفت سردار ڈاکٹریٹ ان پولیٹیکل سائنسز پرم یونیورسٹی آف ماس یو ایس اے اس کے ساتھ دوسری گیس موجود ہے پروفیسر ڈاکٹر راشیدہ قریشی ڈاکٹریٹ ان سوشیالوجی کینسر سٹیٹ یونیورسٹی یونیتر سٹیٹ آف امریکہ اچھا ڈاپس ساہب بات تو ہو رہی تھی سکوپ کے بارے میں سوشل سائنسز میں سکوپ کیا ہے اس کے بعد آپ نے ذکر کیا کیا آگے کیریئر وائز سٹوڈنٹ کو فائدہ ہے اب بات کرتے ہیں ایچ ایس ای کے ساتھ ایچ ایس ای کے حوالے سے ایچ ایس ای کا کیا آپ رول دیکھتے ہیں سوشل سائنسز ڈپارٹمنٹ میں ایچ ای سی کا میرا خیال ہے بہت ایمپورٹنٹ رول ہے کیونکہ ایک تو بزاتے خود وہ ایک ہائر ایجوکیشن بوڈی ہے جس کا سائنسز میں بنیادی طور پر تو ہمیں یہی کہا گیا تھا کہ یہ ٹیکنیکل اور ہارڈ سائنسز کے لیے وہ ہے لیکن ہی آر ریالی تینک فول کہ ایچ ای سی نے اب اس کے لیے سوشل سائنسز کے لیے بھی اپنے دروازے کھولے ہیں اور اس میں بنیادی طور پر ایک جو ریسرچ اپرچونٹیز ہیں اس میں میں دیکھ رہی ہوں کہ ایچ ای سی بڑا پوزیٹیف کردار ادا کر رہے ہیں سوشل سائنسز کے لیے وہ فیسلیٹیز کریٹ کر رہے ہیں فیکلٹی میمبرز کو ایون سٹوڈنسز کو سوشل سائنسز کے بھی اور باقی بھی لیکن سوشل سائنسز کے حوالے سے میں بات کروں گی کہ وہ ان کو گرانٹ ملتی ہے کہ وہ اپنے ریسرچ کو ڈسیمنیٹ کر سکیں انٹرنیشنل اور نیشنل فورم پر اسی طرح فیکلٹی کو ملتا ہے پھر ریسنٹلی جو ہم لوگوں نے ایک گرانٹ بن کی ہے سوشل سائنسز کے لیے وہ بھی ایچ ای سی کی گرانٹ ہے اور میں اور میرا کلیگ اب الحسن ہم دونوں نے اس پہ جوائنٹلی کام کیا تو یہ وہ اپرچیونٹیز ہیں جو آپ کو انسینٹیو دیتی ہیں دوسری ایک اور چیز ایچ ای سی نے سپورٹ کیا تھا سوشل سائنسز کانسل کو جس میں جو بہت ضروری ہے اس لحاظ سے کہ آپ اگر دیکھیں تو کمپیوٹر کی یا ہر ایک کی ایک افیلیشن بوڈی ہے جو ان کو وہ کرتی ہے سوشل سائنسز کا بعض اوقات یہ خیال آتا ہے کہ اس کی بھی کوئی ایسی بوڈی ہے جو ان کے کنسرنز کو دیکھے یا ان کی جو تحفظات ہیں ان کو دور کرے تو سوشل سائنسز کانسل جو بنی تھی وہ میرا خیال ہے کہ وہ ایک اچھا فورم ہے جو ایچ ایسی نے پروائیٹ کیا ہے اس کے علاوہ جو وقتاً فوقتاً کانفرنسز ہوتی رہتی ہیں جو خاص طور پر ٹیچرز کے لیے کورسز ہیں جس میں ان کو ٹیچنگ کے نئے نئے طریقے بتائے جاتے ہیں نئے ٹریننگ ہوتی ہیں I think HEC is really playing a very important role and we should appreciate it بلکل اچھا یہاں پہ ایک اور سوال میں کرنا چاہوں گی کہ ریسرش کے میدان میں آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں کہ HEC کا کیا سپورٹ ہے اور آگے فردر جو ٹیکنالوجی کا دور ہے کمپیٹیشن تف ہوتا جا رہے تو کیا سبجھتی ہیں ریسرش تو جس طرح ڈاکٹر راشتہ نے کہا کہ they are providing opportunities ان کے پاس گرانٹس ہیں کہ آپ پرپوزلز بھیجیں تھا کہ آپ کے پرپوزلز وہ دیکھیں جانجیں اور دیکھیں کہ فنڈ ہو سکتے ہیں کہ نہیں تو میں نے بھی ایک پرپوزل بھیجا تھا NRPU ان کے ایک رسرچ گرانٹ ہے اس کے لیے جس کے hopefully you know we will get a positive answer from them I think is HEC جو ہیں میں آپ کو challenge کر دی ہوں HEC کے آپ پورے سٹاف کو لے لینا majority will be from social sciences یہ میں بلکل چیلنج سے کہہ سکتی ہوں اس وقت ان کا جو وہ پورا top head of HEC he is also a social scientist he is a development specialist تو یہ نا social sciences should be I say should be so important for HEC یہ نہیں کہ وہ پورے you know because what I read from their documents you know they are more oriented towards the market وہ چاہتے ہیں کہ جو ہماری مارکت ہے باچسانی مارکت ہے business market ہے technology کی جو مارکت ہے وہ زیادہ تر encourage کرتے ہیں universities کو کے اپنے اس کی طرف research کر اس کی طرف ہو جانے لیکن میں سمجھ نہیں ہوں کہ HEC should be more interested in social sciences کیونکہ social sciences میں پورا HEC بھی جس مجھے لگتے ہوں گے اور آپ یہ ہے کہ they should be more focus کیونکہ انسان پاکستان میں جو سارے لوگ ہیں you know basically وہ تو social sciences سے زیادہ affected ہے رہتر اور پیور sciences آپ پیولوجی کو لے لیں یا آپ پھزکس کو لے لیں یا آپ chemistry کو لے لیں وہ زیادہ تر majority of the people are not affected by these by space science or rocket science technologies but majority of the people in Pakistan are affected by what we in social sciences are doing so I think HEC should be more inclined towards social sciences ڈھیک ہے اچھا ڈاکٹر راشتہ آپ سے میں سوال کرنا چاہوں گی کہ جس سے technology کا دور ہے اور ماشرے میں بہت زیادہ تبدیلیاں بھی آ رہی ہے اور سوشل میڈیا اور یوٹیوب کا دور چلا آ رہے تو کس طرح سے سوشل سائنسز کو اس کے ساتھ شیپ کیا جائے کہ ان تبدیلیوں کے ساتھ لوگ کس طرح سے اڈجیسٹ ہو دیکھیں میں نے پہلے جیسے کہا تھا کہ سوشل سائنس is nothing more than your daily life تو disciplines کے content میں بھی تبدیلی آتی ہیں اب بہت سی چیزیں جیسے وہ کر رہے تھے کہ نئے disciplines جو کھل رہے ہیں وہ انہی adjustments کو سامنے رکھتے ہوئے ہیں تیکنولوجی میں اب آپ یہ دیکھیں کہ پہلے سوشل سائنسز میں صرف یہ کونسپٹ ہوتا تھا کہ آپ صرف بات کروگے اب صرف آپ بات خود نہیں کرتے ہو بلکہ آپ کے انٹرنیٹ کے ثروب بہت سے لوگ آپ سے باتیں کرتے ہیں آپ classroom technology ہماری change ہو گئی ہے پہلے صرف بہت ہم ایک نئی جو innovation ہوتی تھی وہ یہ ہوتا تھا کہ آپ slides بنا لیں اور جو تھی transparencies پہ اب آپ switch ہوئے ہیں لیکن صرف یہ نہیں ہے کہ صرف میڈیم بدل گیا ہے آپ کے style بہت بدل گئے ہیں اب جو جیسے technology آئی ہے technology use آپ جب کرتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ آپ کے جو projects ہیں اس میں آپ کے technology بڑا important role play کرتی ہے students کے information اب بلکہ teachers سے زیادہ ہو گئی ہے اور پھر اس میں آپ صرف یہ ان کو نہیں کہہ سکتے کہ آپ کلاس میں لیکچر سنیں اور ٹیکس بک پڑھیں نہیں آپ کے projects اس قسم کے ہونے چاہیے جس میں ان کا interest وہ apply کیا جائے آپ social میڈیا کو استعمال کرتے ہیں بہت سے content analysis ایک پرانی research کی technique ہے لیکن اس میں جو نئی چیزیں آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ ویب سائٹ کو دیکھیں کہ کس قسم کے میسجز آ رہی ہیں کس social میڈیا پہ جو campaign چلی ہے پہلے students کو کہا جاتا تھا وہ پرانے طریقے ہوتے تھے کہ letter sign کروا لیا editor کو لکھ دوسرا اس سے technology نے ایک جو اچھا impact students پہ ڈالا ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ چونکہ oral culture ہے تو ہم باتیں بہت کرتے ہیں لیکن twitter کی limit ہے 40 words سے آپ نے آگے نہیں جانا تو بہت سے students کو میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ concise اور focus قسم کی discussion کرتے ہیں تو یہ چیزیں technology کو آپ avoid نہیں کر سکتے بہت دفعہ ہم لوگ نے students کو ہماری جو course outline میں بڑا clear لکھا ہوتا ہے کہ آپ mobile phone switch off کر آئیں لیکن class میں آپ دیکھیں گے وہ آپ سے نظر بچا کے texting بھی کر رہے ہوں گے وہ silent mode پہ رکھ اور پھر کلاس سے باہر چل پڑتے ہیں اس کے پیچھے آپ کہاں تک اس کو بیٹ کریں گے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو کلاس کی جو وہ ہے ان کی جو ایکٹیوٹیز ہیں ایک 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 اور یہ لائف کا حصہ اچھا ڈاکٹر رفت سیم کوسشن میں آپ سے بھی کرنا چاہوں گی جس سے پولیٹیکل سائنس میں دیکھا جائے تو ٹیکنولوجی کے دور میں پولیٹیکل سوسائیٹی میں آپ دیکھے تو پرپگیشن ہے تو اس حوالے سے لوگوں کے کس طرح سے دلوں کو وین کیا جائے دیکھیں چلا کی وہ جو پروگرام تھا وہ اکانومیس نے بنایا تھا آفٹر دیکھ سوش ٹوپر پورے انہوں نے اپنا سٹاف بدل دیا they started hiring social سائنٹس political سائنٹس and those people who were rights specialists کہ لوگوں کے حقوق جو جاندے ہوں کہ ایک پروگرام جب آپ چلادے ہیں تو لوگوں کے اوپر 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 کا حقوق کیا حقوق پورا انہوں نے اپنا کارڈر جو پورا چینج کر کے یہ لوگ لے آئے تھے تو یہ جو ہے تکنولیشی جس دکٹر رانشان نے بات کی کہ تکنولیشی کے بہت رول ہے آج کل اس زمانے میں اور میں سمجھتے ہوں مصبت رول ہے کیونکہ امیدیلی کنیکٹ سو کنیکٹ the world now we are living in a global village ہم لوگ جو ہیں امیدیلی رویلیج میں تو امیدیلی ریجی 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 بہت ہمیں اس کی ضرورت ہے کیونکہ ٹکنولوجی کے بغیر ابھی زندگی مشکل ہو جائے گی ٹکنولوجی کے بغیر تو دیر فر یونی سوشل سائنس ہم لوگ جو ہیں ہم اس ٹکنولوجی کے استعمال اس کے کیا فواید ہے اور اس کے پر ہمارے اوپر کیا اثر ہے یہ دوسری سوشل ہے اس سوشل سائنس ڈیو سوشل سائنس سائنس ہم بچوں کیا حث ہے وہ سوشل بگم اس اچھا یہاں چاہوں گی جیسے آپ جیسے 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 پاکستان جیسے 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 ہمارا پورا ایک اکنومک جو انٹرنیشنل سسٹم وہ globa ہے ہمارا ابھی جو یہ irm جو ہے یہ نو یہ ریجنل ہے but I think very soon it will move into being a global تو you know therefore ہمارے life کو اتنا اس globalization effect کیا ہوا ہے ہماری جو labor movement ہے ہماری جو immigration ہے you know all this is because of globalization and it is affecting not just us you know it is affecting the children it is affecting the women خوادین جا کے دبائی میں فلیبین سے جا کر پاکستان سے جا کر ادھر در سے جا کر کام کر دی ہیں so this is all part of globalization this is labor movement یہ immigration یہ سیریہ سے جو سارے رفجیز جا رہے ہیں so this is globalization that میں اگر یہ globalization نہ ہوتی ہے تو وہ movement کس طرح ہوتی you know some countries had to open up their doors to them so I think you know Pakistan can't we are an international society and therefore you know we can't get away from it we have to come up to the international standards چھا ڈاکٹر راشتہ آپ کی طرف آؤں گے دوبارہ آپ سے میرا سوال ہے جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں criminal society جو ہے اس کو کہا جاتا ہے اور کیا وجہ ہے کیا پاورٹی کی وجہ ہے یا یہ سارے جو ہے اس کے ان وجوں سے ہے یا پھر آپ کیا suggest کرتی ہیں کہ کس طرح سے ان چیزوں کو کیا جائے اے سوشل سائنٹسٹ جب ہم بات کرتے ہیں تو پاورٹی ہے ایسا پروڈکٹ اف میابی دینگز اس کے پیچھے بہت سی فورسز ہیں اور اس میں ہم بعض وقت سمٹمز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو اس کی اصل وجوہات ہیں وہ کچھ اور ہیں ہمارے ہاں آپ دیکھئیے ایک بلک اف آؤں یہ جہاں پہ ینگر جنریشن اس کی تعداد بہت زیادہ ہے لیکن ان میں سے کتنے کو ہم پروڈکٹیولی یوز کر پائیں یہ علیہ دا کوسٹن ہے آپ کی یوتھ میں انیمپلائیمنٹ ریٹ بہت اونچا ہے اس وقت آپ دیکھئے تو کراچی میں خاص طور پر چونکہ ہماری سٹیٹسٹکس کرمینل سٹیٹسٹکس ذرا باقی شہروں کے مقابلے میں کمپلیٹ ہیں تو وہاں پہ آپ دیکھیں سٹریٹ کرائم میں اور اس میں جتنے لوگ انوالو ہیں وہ زیادہ تار میٹرک انہوں نے کی ہوئی ہے یہ نہیں ہے کہ وہ پڑے لکھے نہیں ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں لیکن مسئلہ ان کا یہ ہے کہ ان کے پاس ایمپلائیمنٹ نہیں ہے جب آپ ان کو پروڈکٹیولی استعمال نہیں کریں گے تو وہ کوئی نہ کوئی طرح دھونیں گے دوسرا یہ ہے کہ جب ینگ بندہ ہوتا ہے تو ہمارے ہاں ایک وہ بھی کونسپٹ ہوتا ہے کہ ابھی بھی مرد جو ہے وہ بریڈ وینر ہے تو وہ جب گھر جاتے ہیں اور فیملی کے بھی وہ پریشر ان پہ پڑتے ہیں کہ بھئی تم کیا کر رہے ہو اور کیا کما کے لائے ہو تو وہ کہیں نہ کہیں سے کما کے تو پھر لائے گا تو پاورٹی بھی ایک ریزن بنتا ہے لیکن پاورٹی ایک کاؤز بھی ہے اور پاورٹی کونسیکونس بھی ہے تو ساری چیزیں ہم پاورٹی پہ نہیں ڈال سکتے آپ کے بہت سے اور ریزنز بھی ہیں دوسرا یہ ہے کہ جو ینگ خاص طور پہ میں یوت پہ زیادہ کروں گی کیونکہ اس کی وجہ سے ہمارے پروبلمز بھی بڑھ رہے ہیں حالانکہ وہ ہمارے پروسپیکٹس بن سکتے ہیں لیکن پروبلمز ہمارے اس لیے بڑھ رہے ہیں کہ ان کو پھر جو ہماری یہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ بھی ان کو غلط طریقوں پہ استعمال کر رہے ہیں اور یہ بڑا اوپن ہے یہ اوپن سیکرٹ ہے میں اس میں آپ کو ایویڈنس دن بہ دن ملتا ہے میڈیا میں آپ کو ملتا ہے ہر جگہ ملتا ہے تو جب آپ ان کو غلط طریقے سے استعمال کرو گے وہ تو ضرورت مند ہے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے اس میں پھر ان کی تعلیم و تربیت جو ہے وہ بھی پیچھے رہ جاتی ہے جو ٹیچرز کا رول ہے وہ بھی پیچھے رہ جاتا ہے کیونکہ ضرورت جو ہے وہ پیرامانٹ ہو جاتی ہے تو اس میں یہ ساری چیز اب یہاں پہ کریکشنل فسیلٹیز بنانے سے بھی جیل بنانے سے جیلیں بھرنے سے بھی کوئی وہ نہیں ہے سب سے پہلی بات جو میں اصلاح کے لیے کروں گی وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں قانون موجود ہے قانون کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ انفورس کریں اس وقت ہم نے کتنے کیسز دیکھے ہیں زیادتی کے اس میں آئے ہیں قتل کے آ رہے ہیں اب یہ ان دن یہ میرا خالق دو تین دن پہلے جو میوش کا وہ میڈیا میں بڑا وہ آ رہا ہے جی سارے ان کے ملزمان اول تو پکڑے نہیں جاتے جب پکڑے گئے ہیں تو ہمیں نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کیا ہو آپ جب تک اوپن دیکھئے اسلام میں جو سزائیں ہیں اگر ان کو آپ اپنے قانون میں انکارپوریٹ کریں تو جیسے ایتھوپیا میں ہوا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جب سے ہم لوگوں نے اسلامی سزائیں امپلیمنٹ کی ہیں ہماری سوسائیٹی میں چین آ گیا ہے امن آ گیا ہے ہمارے یہاں جب اسلام کا نام لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی یہ تو مولوی آ گئے ہیں تو آپ کریکشن کے طرف جائیں آپ جب جائیں تو آپ یہ دیکھیں کہ سزائیں اگزمپلری ہو اب اس وقت آدھے سے زیادہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ یہ جو جتنے زیادتی کے اور اس کے مجرم ہیں ان کو سرعام پھانسی دے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جی کوئی پھانسی پہ لٹک جائے گا لیکن یہ ہے کہ اگلی دفعہ کوئی بندہ سوچے گا تو تین دفعہ وہ سوچنے سے کرنے سے پہلے تین دفعہ سوچے گا کہ بھئی میرا بھی انجام یہ ہو سکتا ہے اب جب انہیں پتہ ہے خاص طور پر جو ایلیٹس ہیں ہمارے ان کے بچے وہ اگر کسی میں پکڑے جاتے ہیں تو باپ کا فون چلا جاتا ہے کہ جی اس کو نکالو تو آپ کے جب تک یہ چیزیں کریکٹ نہیں ہوتی آپ سوشل سسٹم کا کیا فیبرک کا کیا کریں گے آپ پیرنٹس کے کیا بات کرتے ہیں آپ ایڈوکیشن کی کیا بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا تو میں اس پیز ہوتا ہوں اور یہی بات ہوتی ہے کہ سوسائیٹی کو چینج کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے خود میں وہ عادتیں اڈاپٹ کرنی ہے خود کو چینج کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اچھا ڈاکٹر ریفرز آپ کی طرف آنگی ریسرچ کی حوالے سے دوبارہ ایک میں سوال کرنا چاہوں گی کہ تحقیق کے میدان میں کیا ٹاپک ہو سکتے ہیں ریسرچ کے جیسے ریسرچ مکالے ہیں انوان ہیں پی ایش ڈی کے لیے ریسرچ کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو آج کل کے ہمارے ایش ڈی میں انہی کو دیکھا جائیں مطلب یہ ابھی آپ کرمینالوجی کی بات کر رہی تھی میں ابھی ایک پروپوزل ڈیولپ کر رہی ہوں اون ویڈ ارلی وارننگ سسٹم ابھی زینب قصور کا جو کیس ہوا ہے وہاں پر یہ ٹو تاؤزن این ففٹین سے یہ سیکس کرائمز ہو رہے تھے لیکن کوئی وہاں پر کسی نے ہاتھ تک نہیں اٹھایا کہ کوئی کچھ کرے اس کے لیے تو اگر ارلی وارننگ سسٹم ہو دے نا اگنسٹ وائلنس تو یہ بات پھر نہیں آ دی تو دیر فر دے ایڈ اس ویڈ ایسنشل کہ ارلی وارننگ سسٹم ہو how to avert violence how to avert crimes تو یہ بہت ضروری ہے اور یہ سوشل سائنٹسٹ سی سکین کر سکتے ہیں کرائم پیڈنز کو پولیس کے ساتھ مل کر سکیننگ کر دے ہیں اور دن یوں سی جب سکیننگ کر دے ہیں تو اس کے لیے پھر وہ روکنے کے لیے تو یہ میں کہہ رہی تھی کہ ریسرچ کے حوالے سے بہت ضروری ہے کہ جو current issues ہیں اف پاکستان current issues why is our vote not effective why can't we make good leaders where is the good leadership اف پاکستان کیونکہ یہ ہمارے اوپر اثر آتے ہیں جو ہمارے لیڈرز ہیں جو ان کی پولیسی ہیں اور ان کی اوپر ڈائریکٹ اثر آپر اور میرے اوپر آتا ہے تو why can't we bring in good leaders why can't we make good leaders you know we ہمارے پر کچھرے کا problem جو کراچی میں کیوں اتنا زیادہ ہے why can't we take care of our کچھرے ourselves یوں تو ہمارے لوگوں کی contribution سے اور پھر گورنمنٹ کی مضبط policies سے I think بہت ضروری ہے یہ society بدل سکتے ہیں لیکن جو ریسرچ کی issues ہیں those should be the current issues of پاکستان where is the country heading economically where کیا ہم مطلب خساری کی طرف جا رہے ہیں کیس طرف ہم جا رہے ہیں کیوں ہم جا رہے ہیں why there is so much poverty in پاکستان why there is so much crime crimes against children in پاکستان so you know what is the role of parents what is the role of so اس طرح کی topics کو چوز کرنا چاہیے جو کی current issues ہیں پاکستان کے لیے اور بے شک چھوٹے ہوں یا بڑے ایسے ہیں لیکن the issues that are that are present in the society currently یہ اور سب سے زیادہ solution کی بھی ضرورت ہے ان issues پر ریسرچ سے آئے گا solution پھر وہاں سے آئے گا کیونکہ this you are going into the field you are doing the fact finding and then of course you will say what caused it and what are the solutions then for it اچھا ڈاکٹر راشتہ سیمیلر جو ہے یہ سیم کوششن میں آپ سے کرنا چاہوں گی کیا سمجھتی ہیں social sciences میری جو sociology کی aspect میں کیونکہ social welfare کی aspect ہے تو کیا topics ہونے چاہیے جو society میں چینج لے کے آئے دیکھیں sociology میں وہی میں نے کہا تھا کہ under the blue sky everything falls within the ambit of sociology اب اس میں جتنے مسائل آپ کے ہیں اس وقت آپ یہ دیکھئے کہ poverty سے related جتنے issues ہیں جتنے crime سے related issues ہیں جتنے political issues ہیں یہ ساری چیزیں corruption سب سے بڑا جو ہمارا مسئلہ ہے وہ ہے لیکن یہاں پہ دو چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ student جس وقت research کرنے لگتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ local issues کو جب اٹھانے لگتے ہیں تو local issues کے مطالق authentic information نہیں ہوتی زیادہ تر آپ کی میڈیا کی reports ہوتی ہیں جو ایک چینل کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے دوسرا چینل کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ قلط ہے تو اس میں ہمارے جو authentic sources ہیں وہ نہیں ہیں data sources ہمارے پاس کام ہیں ایچی سی نے اس میں میرا خیال ہے ایک جو positive ان کا role ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے پرانے جتنے بھی اب تک dissertation thesis ہو ہیں اس کی repository بنائی ہے اور اس کی access open ہے اس سے آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ کس قسم کے issues انہوں نے اٹھائیں ہو ہیں لیکن student کے لیے میرا خیال ہے as a faculty ہمارا جو role بنتا ہے وہ یہ ہے جیسے ریفت نے کہ current issues ہوں اور پاکستان کے issues ہوں اب بہت سے ایسے issues ہیں جو پاکستان میں موجود ہیں لیکن ہم ان کو اٹھاتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ کوئی ہمیں political کی طرف سے کوئی نہ آجائے یا پولیس کی طرف سے نہیں تو یہ فیر جب تک رہیں گے تو آپ کی سائنس آپ کی رسیچ کرنٹ نہیں اچھا ڈاکٹر صاحبہ کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہونے لگا ہے اور باتیں بہت ساری ہیں تو اینڈ میں آپ کو چھوٹا سا سوشیالوجی کے لیے بھی یہی ہے اوورال سوشل سائنس is سوشل تو دو کام لیکن ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ نہ آئیں کہ یہ بہت آسان چیز ہے اور ہم ہائی گریڈ لے لیں گے بغیر پڑے تو اس میں نہ آپ سوسائیٹی میں کچھ کنٹریبیوٹ کر سکیں گے تو ریال پوزیٹی کنٹریبیوشن کے لیے اوپن مائنڈ کے ساتھ آئیں اور کام کریں بلکل اچھا آپ دونوں مہماروں کا بہت بہت شکریہ آپ پروگرام میں تشریف لائے ناظرین آپ کی طرف دوبارہ آنگی پروگرام کا وقت کی چونکہ ختم ہوا چاہتا ہے اور آپ بتاتی چلوں پروگرام آپ لائیو دیکھ رہے تھے edutv.hc.gov.pk کے تھروں اور ہمارا ٹوٹر کا اکاؤنٹ ہے at the rate of edutv.hc ہمیں دیجئے اجازت اگلے سیشن میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ